اس وقت سکت سے زیادہ سخت ضرورت ہے ہمارے لیے اتحاد کی اکیلہ اکیلہ آدمی اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خرشید مبین ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خرشید مبین ورنہ ان ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے ستاروں سے کیا بات بنے تو الگ الگ رہیں گے کوئی ہم مقابلہ نہیں کر پائیں گے ہم سب کو ملنا ہے سارے مسائل کو بھول کر ایک دوسرے کے ساتھ کلمے کی بنیاد پر ملنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اسلام کی بنیاد پر ملنا ہے سب ہی جا کر ہم اس کا مقابلہ کریں گے ورنہ قرآن ہمیں کہتا ہے قرآن ہمیں کہتا ہے اللہ کا کلام ہم سے خطاب کر کے کہتا ہے اگر تم آج نہیں ملو گے تو پھر تم کیا ہو جاؤ گے اللہ کا کلام سنیے سبحان اللہ یا ایوہ الذین آمنوں اے ایمان والوں اذا لقیتم فیعتا جب بھی تم پریشانی میں خاص طور سے جنگ کی پریشانی جنگ جیسی پریشانی جب بھی تمہارے اوپر آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُ آپس میں اختلاف مت کرو یہ ان کی وجہ سے ہوا یہ ان کی وجہ سے ہوا ایک دوسرے پہ الزام دالنا بند کرو میری اپیل ہے میرا دردمندی کے ساتھ میں ہر ایک سے اپیل کرتا ہوں اللہ کے لیے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو لے کر صفوں میں درار مت دالو مسلمانوں کو مت باٹو بہت بڑ گئے ہیں بہت بڑ گئے ہیں اللہ سے دعا کرو اللہ سب کو توحید دے میں نے کہا پہلے ہی کہا احترام سے محبت سے ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں بے دعوت کا کام کرو سبحان اللہ حکمت کے ساتھ دعوت کا کام کرو مگر خوم کو مت باٹو اللہ کے لیے بہت بڑ چکے ہیں قرآن کا لفظ یہاں سے لے کر اٹھو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے آپس میں اختلاف کرو گے آپس میں لڑتے رہو گے تو اللہ کا لفظ ہے اللہ کا کلام ہے تم سب بزدل ہو جاؤ گے کیا ہو جاؤ گے بزدل ہو جاؤ گے یہ لفظ ختم نہیں ہوا اختلاف ابھی بھی باقی رہے گا تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی تمہاری ہوا کیا لفظ ہے اللہ کا میرے بھائیوں غور تو کرو سو نہیں اللہ کے لئے غور کرو کہاں تک سوتے رہو گے انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون کہاں تک سوتے رہو گے جمعہ میں سوتے ہو ترابی میں سوتے ہو زندگی بر سوتے رہو گے تو خوم یہاں آ کر کھڑی ہو گئی ہے خطرے کی جگہ پر ابھی بھی سوتے رہو گے انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون میرے بھائیوں اٹھو اللہ کے لئے جاغو اللہ کے لئے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی یہ اللہ کا کلام ہے سبحان اللہ پارا نمبر دس کی آیت کریما ہے وعلموں کی آیت کریما ہے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی ملنے کی کوشش کرو اب جب ملنا ہے تو قوم میں دو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں اللہ یہ دونوں کو میرا پیغام پہنچا دے قوم میں دو لوگ امت کو بکھا جدا کرنے میں یا امت کو ملانے میں دو لوگوں کا بڑا کردار ہے اور ان دو لوگوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر حدیثوں میں ملا ملا کر ہی کہا ہے ایک ہے عالم اور دوسرے ہیں امیر اور لیڈر ایک ہے عالم اور دوسرے ہیں امیر اور لیڈر کئی حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو ملا ملا کر کہا ہے وہ حدیث جہندم کی آگ بھڑکانے والی جو حدیث ہے پہلے عالم کو لائے جائے گا اس کے بعد امیر کو لائے جائے گا سبحان اللہ رشک کرنے والی جو حدیث ہے جس میں نبی نے فرمایا دو چیزوں پر رشک کر سکتے ہیں ایک عالم ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے ایک امیر ہے جو اللہ کے راستے میں پیسہ خرش کرتا ہے کئی حدیثیں ہیں موقع ان حدیثوں کا نہیں ہے دو لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت سے کہا ہے خوم کو ملانے میں اور خوم کو جدا کرنے میں ان دونوں کا بڑا کردار ہے اور ہمارے اساتیزہ کہا کرتے تھے خاص طور سے عالم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور ہمارے سارے علماء اکرام کو اتحاد کی توفیق عطا فرمائے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں خوم کو ملانے والا بنائے خوم کو جوڑ کے رکھنے والا بنائے اور میں اپیل کرتا ہوں سارے علماء دین سے سارے علماء دین سے اللہ کے لئے اب اس وقت جب خوم کھڑی ہوئی ہے خطرے کی جگہ پر اللہ کے لئے مل جائیے مل کر ایک جگہ پر جمع ہوئیے اور خوم کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کیجئے ظلط العالم سونے والے کو تو سمجھ میں بھی نہیں آیا ہوگا میں کیا کہاں ہوں ظلط العالم ظلط العالم زیر اور زبر کا فرق ہے باقی سب سپلنگ سے ام ہے ظلط العالم عالم کا فسلنا عالم کا فسلنا ہے ایک عالم اگر فسل جاتا ہے غلط ایک عالم نکلتا ہے قوم غلط ہو جاتی ہے قوم غلط ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے علماء کو توحید کی دعوت کی توفیق عطا فرمائے اور لیڈروں سے میری گزارش ہے امیروں سے میری گزارش ہے اللہ نہیں چھوڑے گا اللہ نہیں چھوڑے گا اب اس وقت قوم کو ضرورت ہے ملانے کی اللہ کے لئے ملانے کی کوشش کیجئے